نمشکار دوستو آپ کے اپنی چینل ایٹوزے ڈاڈویر ورلڈ میں فیل سے ایک بار آپ کا سواگت کرتا ہوں تو دوستو آج ہم آپ کو لوگ کے بارے میں بتائیں گے تالوں کے بارے میں بتائیں گے کہ تالے کتنی طرح کے ہوتے ہیں تو ہم اس میں بات کریں گے جیسے کہ شٹر لوگ ہو گیا فلجڈور کا لوگ ہو گیا یا مینڈور میں یا بیک کا لوگ ہو گیا اس کا سائز بتائیں گے کتنے ایم ایم میں آتے ہیں وہ تو ویڈیو بڑی انٹرسنگ ہونے والی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے ہماری اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اسے سبسکرائب کر لیجئے چلیے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ شٹر لوگ ہے فلائل میں میرے پاس تین لوگ والا شٹر لوگ ہے یہ تین لوگ والا اس میں دونوں طرف سے لوگ کھل جاتے ہیں یہ شٹر لوگ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک طرح کا سینٹر لوگ بھی آتا ہے اور یہ ایک ہلکا لوگ بھی آتا ہے ہلکا لوگ جو ہوتا دوستو وہ مطلب تھوڑا موٹا ہوتا اس کے اندر اور یہ جو پورا شریل کا شٹر لوگ ہے میرے پاس اور اس میں دونوں طرف سے چاہیے لگ جاتی ہے اگر آپ کی آپ شٹر میں لگانا چاہیں تو دونوں طرف سے لگ جائے گا یہ دیکھئے آپ ایک اس طرف سے ایک اس طرف سے یہ اپنا پر ادھر سے چاہیے لکھا دیتے ہیں ابھی ایک طرف سے ادھر سے لوگ کیا تھا دیکھ رہے ہیں یہ شریل کا میرے پاس ایک اور لوگ ہے جو کہ 90 امیم کا لوگ ہے اسے بھی شٹر لوگ کہا جاتا ہے یہ شٹر کے اندر فٹ ہوتا ہے جو ہم نے اس سے پہلے دکھایا تھا اور اب یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں دوستو اسے بھی شٹر لوگ کہا جاتا ہے یہ ادھر آپ نے دکھانوں پر دیکھا ہوگا کہ شٹر لوگ اس طرح کا لگا ہوا ہوتا ہے یہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس میں تین طرح کے سائز آتے ہیں ایک پیسٹ امیم کا ڈائی انچی کا سائز آتا ہے پچھوٹر امیم کا تین انچی کا سائز آتا ہے اور ایک نبی امیم کا سائز آتا ہے جو فیلال میں میرے پاس جو یہ آت میں نبی امیم کا شٹر لوگ ہے دوستو اور اس سے بڑے لوگ بھی آتے ہیں پر ادھر جو ریگولر میں بکھنا ہے بکھتا ہے اور ادھر جو شٹر ہوتے ہیں اس میں یہ تعلہ دیکھ رہے ہیں یہ نورمالی گھر کے باہر وغیرہ میں لگتا ہے یہ بھی آپ شٹر میں لگا سکتے ہیں اور یہ دکھنے میں بڑا خوبصورت اور مضبوط تعلہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم دوستو ایک چھوٹا تعلہ دکھا دیتے ہیں جیسے کہ یہ تعلہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا تعلہ یہ آپ کے بیگ وغیرہ میں لگنے کے کام میں آتا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے تعلے کا جو ایم ایم ہوتا ہے یہ پچیس ایم ایک انچ کا تعلہ ہے اور یہ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے نبی ایم ایم کا تعلہ ہے یہ جو نبی ایم ایم کا تعلہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو شٹر کا ایک تعلہ دکھایا تھا یہ دو طرح کے تعلے ہوتا ہے تو پچیس ایم ایم سے دوستو تعلہ سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ 90 mm, 125 mm, 1500 mm اور 180 mm تک کی تالہ آتا ہے اب اس کے بعد ایک اور تالہ دکھا دیتے ہیں دوستوں یہ یہ نورمل ہی آپ نے دیکھا ہوگا اور یہ 67 mm کا تالہ ہے میں آپ کو تالے کے ان تالوں کی جو رینج ہوتی ہے دوستوں بڑی لمبی ہوتی ہے پھر بھی ہم آپ کو باتا دیتے ہیں سب سے پہلے ایک انچ ہے 25 mm, 32 mm, 37 mm, 38 mm, 1.5 mm, 45 mm, 40 mm, 50 mm, 65 mm, 60 mm, 70 mm تو یہ اتنے طرح کے تالے ہوتے ہیں دوستوں یہ آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ ہی طرح کے تالے صرف میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب سے زیادہ بکھتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو موٹی سلوک دکھائیں گے یہ انٹرہ کمپنی کا موٹی سلوک ہے اور یہ آپ دیکھ لیجئے یہ اس طرح کا اس کی پیکنگ آتی ہے دوستوں یہ لکشمی کا اور انٹرہ کمپنی کے دو طرح کے میرے پاس لوگ ہیں اور یہ آپ کو بتا دیں یہ علیگل کی مینی فیکچرنگ ہے تو ہم لوگ اوپن کر دیتے ہیں دوستوں یہ کس طرح کا دیکھتا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے یہ فلش دور بغیرہ میں لگنے والے لوگ موٹی سلوک ہیں اور پیور اسٹیل کے لوگ ہیں یہ اور اس کی جو پرائز ہوتی ہے دوستوں یہ سب سے پہلے اس کی خاص بات بتا دوں یہ 304 گریٹ کا اسٹیل میں بنا ہوا ہے یہ اس کے اوپر آپ دیکھ بھی رہے ہیں یہ اس پر 304 گریٹ لکھا ہوا ہے 304 گریٹ جو ہوتا ہے اسٹیل کا سب سے ہیوی گریٹ ہوتا ہے 202 آتا ہے اور 304 آتا ہے 304 جو گریٹ ہوتا ہے بہت اوپر سٹیل کے اندر بنا ہوا ہوتا ہے بہت اوپر سٹیل ہوتا ہے دوستوں یہ موٹی لوگ اس طرح کے دیکھتے ہیں یہ ہے ایک لوگ ادھر لگ جاتا دوستوں ایک لوگ ادھر لگ جاتا ہے آپ نے فلش دور میں جو لوگ دیکھے ہوں گے یہ اس طرح کے لوگ رہتے ہیں اور یہ بہت ایک سپنچی اور بہت خوبصورت لوگ اس کے بعد ہم بتا دیتے ہیں ایک اور موٹی لوگ جو کہ لکشمی کمپنی کا ہے اور یہ بہت ہیوی لوگ ہوتے ہیں اور ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ کس طرح کے دیکھتے ہیں اس میں بہت سے ڈیزائن ہوتی ہے پر میں آپ کو ایک ڈیزائن دکھا دیتا ہوں آپ جتنا بڑا لینا چاہیں اتنا بڑا مل جائے گا آپ کو یہ موٹیز کا لکشمی کا لک ہے موٹیز لوگ کلاتا ہے یہ بھی دروازے کے اس سے پہلے جو دکھایا تھا وہ انٹرا کمپنی کا الگر کا برانڈ تھا اور یہ لکشمی کا برانڈ ہے اور یہ بہت اسٹل ہے اس کا جو ہوتا ہے اس میں فینشنگ بہت اچھی ہوتی ہے اور مطلب ڈیزائن بھی بہت اچھی ہوتی ہیں اور ایک سکی ڈیزائنیں اس میں آتی ہیں چلیے ہم آپ کو گودریج کے لکھ دکھا دیتے ہیں گودریج کے ساتھ ڈراز کے وغیرہ کے لکھ دکھا دیتے ہیں اس کے بعد یہ گودریج کے لکھ ہیں جو آپ نے دیکھی ہوگی لوہی کی علماری وغیرہ ہوتی ہیں اس میں یہ والے لوگ لگتے ہیں یہ یہاں پر سے ریپیٹ ہوتی ہے تنظر ویچھا کہ훈 اس کو علماری پرے jump , انلان میں آپ کو دشروع کریں جیسے ہیں کارڈی ، برگ پجل جزیں مرتبت پر کردی ہے کولک struct سے نلک، ٹلی بربوں چالس لاک abnormal رکھنا ہے ککبرد ، کولک لپرس اللہ وز انزار کریں بھروں مسائل جزیں معلوم یا اگر جو آیا ہے اندر کو معلوم سکتم بنتا ہے اب اس کے بعد ہم آپ کو ڈراؤس کے لاؤک دیکھا دیتے ہیں دوستو ڈراؤس کے لاؤک کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ ابھی میرے پاس تلسی کا ایک ڈراؤس کا لاؤک ہے یہ بہت ایوی لاؤک ہوتا ہے جس کی پرائز پچھوٹر روپے سے لیکے تو اسی روپے آپ کو بازار میں ملے گی اور اس کی جو چابی ہوتی ہے وہ اس طرح سے دیکھتی ہے یا اپنے ڈراؤر وغیرہ ہو گئی یا لاؤک کی گلہ وغیرہ ہو گئی یا آپ کے شوپ کی کاؤنٹر وغیرہ تو اس میں یہ لاؤک اچھے اور ان کی سرویز بھی اچھی رہتی ہے دوستو دوستو تلسی کے ساتھ ایک اور ڈیجائن آتی ہے اس کے اندر یہ لکشمی کا لاؤک ہے یہ تلسی سے تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے اور اس کی جو پرائز ہوتی ہے پڑا ایسو والا مارکہ والا پڑا مال ہے اور اس کی ڈیجائن جو گول ہوتی ہے کئی کئی جگہ چورت ہوتے ہیں کئی کئی جگہ گول ہوتے ہیں تو یہ دو طرح کے لاؤک ہوتے ہیں یہ لکشمی کا یہ تلسی کا لاؤک ہے تو یہ ڈراؤل کے لاؤک ہو گئی تو دوستو آپ کو پتا چلی گیا ہوگا کتنے طرح کے لاؤک ہیں اور میں نے جو جو لاؤک دکھائیں وہ ڈیلی چلتے ہیں ڈیلی بھکتے بھی ہیں ڈیلی بھکتی خریدتا بھی ہے تو ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریے گا ہماری چینل کو سبسکرائب کریے گا تینس فور واشنگ دیس ویڈیو